بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت خبول کرنے والا پھر ایک تیسری بات یہ ہے کہ اچھی صفات رکھنے والے لوگ وہ ہیں جو اللہ پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں لیکن ایمان کے ساتھ کی بات لازم ہے کہ وہ عقیدے کے اعتبار سے شرک نہیں کرے لیکن کبھی وہی مومنین جو عقیدتاً مشرک تو نہیں ہوتے لیکن وہ ریاکاری کرتے ہیں شہرت کے لیے اور نام و نموت کے لیے وہ عمال بجال آتے ہیں اور وہ ایک شرک خفی ہے تو وَالَّذِينَهُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ یعنی وہ شرک خفی بھی نہیں کرتے وہ ایسے مومن ہیں کہ شرک خفی بھی نہیں کرتے تو اللہ اُشْرِكُونَ سے مزید یعومنون کی یہ تاقید ہو گئی ورنہ تو یعومنون ایمان کے ساتھ تو لازم ہے کہ وہ شرک نہیں ہوں گے بھی تو وہ یعومنون ہوں گے وَالَّذِينَ يُعْتُونَ مَا آتَوْ وَقُلُونَهُمْ مَجْلَةُنَنَّهُمْ لَا رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ اور وہ لوگ یعطونا جو دیتے ہیں مَا آتَوْ وہ کچھ جو وہ دیتے ہیں یعنی صدقہ کرتے ہیں کتنا کرتے ہیں جو ان کی توفیق ہوتی ہیں حضب توفیق وہ دیتے ہیں لیکن اس صدقہ کرنے کے باوجود وَقُلُونَ مَجْلَةُمْ وَرُونَ ان کے دل درے ہوئے ہوتے ہیں ان کے دل پھر بھی درتے ہیں کس بات سے کہیں ان کا وہ صدقہ لوتا نہ دیا جائے رد نہ کیا جائے وہ اس سے ڈرتے ہیں کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہو گئی وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہم پہ نہ آئے باوجود اس کے کہ وہ عامال کر رہے ہیں مگر پھر بھی ان کی قیفیت خوف والی ہے وَقُلُونَ مَجْلَةُمْ حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتی ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ وَالَّذِينَ يُعْتُونَ مَا آتَوْا قُلُوبُهُمْ وَجِلَةُمْ اَهُوَا لَّذِي يَزْنِي وَيَشْرَبُ الْخَمْرَةُمْ وَيَسْرِقُمْ کیا یہ وہ شخص ہے کہ جو بدکاری کرے یا شراب پیتا ہو یا پھر چونی کرتا ہے تو یعطو نما آتو گناہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دل ان کے ڈرتے ہیں آپ نے فرمایا اے صدیق کی بیٹی ایسا نہیں ہے وَلَاكِنَّهُ الرَّجُلُ يَسُوبُ وَيُسَلِّ وَيَتَصَدَّقُ یہ وہ شخص ہوگا جو کہ روزے بھی رکھتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے صدقہ بھی کرتا ہے وَيَخَافُ أَلَّا يُعْبَلَ مِنُّوْ مگر وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں ان کے یہ عامال ان سے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عامال قبول نہ ہو اس کو اس بات کا ایک خوف موجود رہتا ہے اس لئے مومن کے دل کی جو قیفیت ہے وہ خوف اور رجا کے درمیان وہ عامال کرنے کے بعد اگرچہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عامال کو قبول کرنے والا ہے اگرچہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اس قسم کے عامال کرنے کو اللہ رد کرتا ہے رسول یہ ہے اور اس قسم کے قبول کرتا ہے مگر اس کے اقدر دن کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان عامال کے کرنے میں مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی ہو ایسی ریاکاری ہو گئی ہو اور ایسی چیزیں ہو جو میں نہیں جانتا اور اس سے میرا رب ناراض ہو چکا ہو گویا کہ وہ رب کی ناراضگی کے بارے میں بڑا فکر مند ہوتا ہے یہ بتانا مقصد ہے یہ نہیں کہ اسے اپنی عبادت میں شک ہوتا ہے بلکہ یہ کہ وہ دل کی کیفیت اس کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ عبادات کے معاملے میں فکر مند ہوتا ہے اور کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے تو اس حدیث کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یعطونا ما آتو میں صرف صدقات کی بات ہی نہیں ہے بلکہ تمام عمالِ صالحہ کی بات ہے واللزین یعطونا ما آتو یہ وہ لوگیں جو دیتے ہیں وہ جو دیتے ہیں جو انہوں نے دیا وہ قلوموں وجلتوں کے دل وجلتوں دڑے ہوئے ہوتے ہیں دڑتے ہیں انہوں إلى رب مراجعون کہ بے شک وہ اپنے رب کے پاس لوٹنے والے ہیں وہاں کیا معاملہ ہو آخرت کی فکر برابر جاری رہتی ہے اولائک یسارعون فی الخیرات یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کے اندر عمالِ صالحہ کے اندر جلدی کرتے ہیں یسارعون فی الخیرات اس سے پہلے کیا فرمایا کہ جو مال اولاد نے ان کو عطا کیا نسارعون لہم یہ ہم ان کو گویا جلدی ان کے ثواب دے رہے ہیں اور یہ ان کو فائدے دے رہے ہیں یا ہے نہیں ان صفات والے لوگ خود ہی نیکیوں کے اندر جلدی کرتے ہیں وَهُمْ لَهَا صَابِقُونَ اور وہ ان نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں یہ جو وَهُمْ لَهَا صَابِقُونَ کا جملہ ہے یہ یسارعون فی الخیرات کی تعقید ہے مطلب تو ایک ہی ہے کہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور وہ ان نیکیوں میں سبطت کرنے والے ہیں تو ابو حیان نے کہا ہے کہ یہ تاقید ہے اور یا تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ وہ جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں کہ نیکیوں میں کسی طرح کوئی تاخیر نہ ہو اور علاوہ اس کے وہ ان نیکیوں میں ایک دوسرے سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یا یہ کہ وہم لہا سابقون یعنی وہم لعج لہا سابقون وہ نیکیوں کے اندر جلدی کرتے ہیں آمال سالحہ میں لیکن وہم لہا وہ پھر ان نیکیوں کی وجہ سے سبطت کرتے ہیں سبطت کی وجہ یہ ہے کہ وہ عبادات اور خیرات اور طاعت کو پسند کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ سبطت کرتے ہیں مقصد یہ کہ جو لوگ اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں ایمان غیر مشرکانہ رکھتے ہیں دنوں میں در کی قفیت ہوتی ہے نیکیوں میں سبطت چاہتے ہیں یہ اصل میں عمدہ صفات والے لوگ ہیں اور تکلیف نہیں دیتے ہم کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے موافق یعنی یہ جو احکام ہیں یہ جو صفات ہیں یہ کوئی ایسی صفات نہیں ہیں کہ جو تمہارے بس میں نہ ہو بعض لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ یہ نیکیہ ہمیں بتائی جا رہی ہے یہ مولانا لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو وہ کرو یہ ہم سے نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیا یہ وہ عامال ہیں جو تمہاری غصت سے باہر ہیں کیا یہ وہ صفات و عامال ہیں جو مافوق البشر ہیں یہ ساری وہ صفات ہیں وہ عامال ہیں اور ہمارا پورا دین ہی ہمیں وہ عامال و اخلاق بتاتا ہے جو انسانوں کے لئے ہیں جو غصت کے مطابق ہیں جس پر اگر تم عمل کرنا چاہو تو عمل کر سکتے ہو اس دین میں پہلے سے ہی اتنی آسانیاں ہیں اتنی رخصتیں ہیں اتنی گنجائش موجود ہیں کہ اسلام کے حکام کے بارے میں تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہ اس پر عمل کرنا مشکل ہے وہ الگ بات ہے کہ کوئی اس پر چلنا نہ چاہے وہ الگ بات ہے کہ اس کے لئے ماحول ایسا بنا ہے کہ اس کے لئے مشکلات ہیں مگر اللہ نے جو حکام نازل کیے ہیں ان حکام کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے جو فوق البشر ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے جس پر صرف خاص طبقے کے لوگ عمل کر سکتے ہیں اور باقی لوگ اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے یہ دین اور یہ حکام سب کے لئے ہیں تو یہاں ان صفات کے ذکر کرنے کے بعد جب بھی قرآن میں یہ دیکھو احمدہ صفات ذکر ہوئی تو اس کے بعد یہ جملہ کہ وَلَا نُقَلِّفُ نَفْسَنِ اللَّا وُسْحَا اس میں یہ معنویت موجود دیتی یہ احکام آسان ہیں یہ انسانوں کے لئے ہیں یہ تمہاری طاقت سے باہر نہیں ہے تم ان احکام پر عمل کرو عمل کی کوشش کرو اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ وَهُمْ لَهَا صَابِهُونَ نیتیوں میں آگے بڑھنا سبقت کرنا اتنے بڑے نیک تو ہم نہیں بن سکتے تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم کوشش تو کرو ہم نے کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تو مکلف نہیں کیا تم یہ بتاؤ کہ ان صفات کے حضور کے لئے تم نے کوشش کتنی کی تم نے اگر اپنی حد کر دی کوشش میں تو بس اس کے بعد تم پھر معذور ہو لیکن اگر تم محض اس کو بہانہ بناو اور ان صفات کے حصول کے لئے کسی قسم کی تمہاری کوشش نہ ہو تمہاری طرف سے کوئی دیان اور توجہ نہ ہو اور پھر تم کہو کہ یہ صفات ہمارے لئے نہیں ہے یہ ہم حاصل نہیں کر سکتے تو اس کے لئے فرمایا کہ نہیں وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا غُسَهَا تکلیف نہیں دیتے ہم کسی نفس کو مگر اس کی غصت کے مطابق یہ کام آسان ہے تو عمل کرو اگر سابقون میں نہیں بن سکتے اور ان میں شامل نہیں بھی ہو سکتے تو اپنی کوشش تو کرو وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْتِقُ بِالْحَقُ اور یہ احکام صرف آسان نہیں ہیں بلکہ ان احکام کا بدلہ یقینی ہے اور یہ بھی نوٹ کر لو کہ تمہارے یہ عمال نوٹ کیے جا رہے ہیں تو جو عمل کر رہے ہو یہ مت سمجھو کہ ہم بہانہ بنا دیں گے کہ یہ ہماری طاقت سے باہر ہے جو جو عمل تمہارا ہے وہ لکھا جا رہا ہے وَلَدَيْنَا كِتَابٌ ہمارے پاس ایک کتاب ہے ایک دفتر ہے تمہارے عمل ناموں کی شکل تمہارے عمال نامیں ہیں يَنْتِقُ بِالْحَقُ جو ٹھیک ٹھیک کلام کرے گا جو بتا دے گا وہ سب کچھ ٹھیک ٹھیک جو تم کرتے ہو اور تمہارے صرف عمال کو نہیں تمہارے ارادوں کو اور تمہاری نیتوں کو بتا دے گا اس لیے ہم ان حکام کو بیان کر کے تم پر کوئی ظلم نہیں کر رہے تمہاری طاقت میں ہے اس پر عمل کرو اور اگر طاقت میں نہیں ہے تو تم جھب کر رہے ہو وہ سب ہم لکھ رہے ہیں اور جو تم نے کیا ہوگا اس لکھنے کے مطابق تمہیں اس کا بدلہ ملے گا وہم لا یظلمون اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا نہ تو کوئی ایسی بات جو تم نے نہ کیا ہو مطور اعظام کے تمہارے اوپر تمہارے سر تھوپا بھی نہیں جائے گا اور نہ ہی یہ کیا جائے گا کہ تم نے کوئی نیکی ہوگی اور تمہارے کو اچھا ارادہ ہوگا اور تم نے اپنی کوئی کوشش کی ہوگی اور اس کو ضائع کر دیا جائے گا نہیں وہم لا یظلمون آلہ اور اندہ صفات کے درمیان بلکہ اس کے بعد یہ جو جملہ ہے ان جملوں کے اندر بہت بڑی معنویت ہے اور بڑا سبق ہے اور بڑے ذہنی اشکالات کے جوابات ہیں جو لوگ سرسری طور پر کہہ جاتے ہیں یہ ہم نہیں کر سکتے اور جو لوگ اس طرف دیان نہیں دیتے ان کے لئے وعید بھی ہے تسلی بھی ہے اور شمع اور اشکال کا جواب بھی ہے یہ عام انسانوں کی بات ہیں تم کر سکتے ہو اور تمہارے ارادے کیا ہے عامال کیا ہے سب لکھا جا رہا ہے اور تم پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا بل قلوبوں فی غمرت من هذا و لهم اعمال من دون ذالک ہم لہا عاملون بلکہ ان کے دل فی غمرت غفلت میں ہیں حیرت میں ہیں یہ بل قلوبوں فی غمرت یہ اصل میں اب وہی مضمون پھر لائے جا رہا ہے جو اس سے پہلے آیت نمبر چپن میں فرمایا کہ بل لائے شعورو بل لائے شعورو اس کے بعد درمیان میں تقابل کے لیے ایمان والوں کی کچھ صفات ذکر کی گئی اور اب یہ بل قلوبوں فی غمرت اسی پر ایک سلسلے کلام پھر سے شروع کیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ فی غمرت اس سے پہلے بھی فرمایا فضلوں فی غمرت وہاں مراد ہے ان کی غفلت و جہالت یہاں ہے بلکہ ان لوگوں کے دل فی غمرت من حازہ اس کتاب سے حیرت میں ہے من حازہ اس کتاب کتاب ینتقوں میں جو کتاب ہے اس کتاب سے اور یا پھر اس کلام اور اس قرآن سے وہ حیرت میں ہے وہ غفلت میں ہے وَلَهُمْ أَعْمَالُمْ مِنْ دُونِ ذَالِكْ اور ان کے لئے اور بھی برے برے آمال ہیں علاوہ اس شرک کے اس کے علاوہ اور بھی ان کے آمال ہیں ہم لہا آمینوں جن کو بھی مستقل کرتے رہتے ہیں بللہ شرور کے بعد تقابل کے لئے مومنین کی صفات اور ابل قلوم بھی غمرتن میں ان کی صفات کے ساتھ ساتھ ناکارہ خصلتوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ اجمالی طور پر یہ بتایا گیا کہ ان کے علاوہ اس کے اور بھی برے بہت سارے آمال ہیں حَتَّى اِذَا خَزْنَا مُتْرَفِهِمْ بِلَعْذَا بِئِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ یہاں تک کہ جب ہم پکڑ دیں ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب کے ساتھ اِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ تو اچانک لوگ چلا اٹھیں گے برے آمال یہ لوگ کر رہے ہیں مگر کب تک کریں گے جب ہم ان کو کسی عذاب میں پکڑتے ہیں اور خاص کر ان کے مطرفین لوگوں مطرف کہتے ہیں ان خوشحال لوگوں کو جو کہ اپنے دنیا کے مزوں میں مست ہوں اور اس کی وجہ سے ہی وہ گمراہ ہو چکے ہو اور ان کو اور کسی چیز کی پروا نہ ہو تو جب ہم اچانک ان کو پکڑتے ہیں عذاب میں تب جا کر ان کا سارا غلور کا نشہ نکل جاتا ہے اور پھر وہ چلاتے ہیں اور مل بلاتے ہیں لَا تَجْعَرُ الْيَوْمُ ان سے کہا جائے گا ان سے کہا جائے گا لَا تَجْعَرُ الْيَوْمُ اَبْ مَتْ چِلَّاوْا اِنَّكُمِنَّا لَا تُنْصُرُونَ اس لیے کہ بے شک تمہارے ساتھ ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی اس لیے کہ یہ تمہارا چلانا اور اب کی آجزی دکھانا یہ تمہارا ایک عمل ہے مگر یہ دار العمل نہیں ہے یہ اب دار الجزا ہے تو یہاں تمہارے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اب تمہیں کوئی چھوٹ نہیں مل سکتی اس سے پہلے جب وقت عمل کا تھا اس وقت تمہیں دعوت دی جا چکی تھی قَدْ قَانَتْ آیَاتِ تُطْلَا عَلَيْكُمْ تَقِيقِ سَاتھ تم پر میری آیتیں پڑھی جا چکی تھی فَقُمْ تُمَا لَا آقَابِكُمْ تَنْكِشُمُونَ تو تم اپنی ایڈیوں پر تنکِسون پر لٹتے تھے باگتے تھے الٹے پاؤں باگتے تھے آقاب کا مطلب تو ایڈیاں ہیں اور تنکِسون یہ نقوس سے ان نقوس رجوع رجوع شخص سے علا عقبی کسی شخص کا اپنے ایڈیوں پر پلٹنا اور مطلب کیا ہے یعنی پہلے طریقے پر آ جانا اعراض کرنے سے کنایا ہے استعارہ ہے مراد ہے الٹے پاؤں باگنا اور اعراض کرنا اور نا ماننا رفتہ رفتہ انہوں نے اللہ کی آیات کو شن کر انکار کر دیا اس پر اس کو بس سنی شنائی باتیں کر دی اور اس کو کوئی دیان نہیں دیا مستقبرین ابھی تکبر کرتے ہوئے یہ جو بہی ہے اس بہی کا تعلق یا تو اس مستقبرین سے یا اس بہی کا تعلق سامرن سے دونوں معنی ہو سکتے ہیں اگر الگ ہو تو مستقبرین اللہ کی آیات کو سن کر تم اس سے اعراض کرتے تھے مستقبرین تکبر کرتے ہوئے اور اگر مستقبرین بہی اس کے ساتھ ہی ہو تو پھر مانا ہوگا بہی کا مانا ہوگا عنہو کا مانا یعنی یہ باعین عن کے معنے میں ہے تو مستقبرین عنہو تکبر کرتے ہوئے اس کتاب سے اور ان آیات سے اور ان احکام سے مستقبرین بہی یعنی مستقبرین عنہو اس دعوت سے تم عراض کرتے تھے اور تکبر کرتے تھے مفسرین کے ایک بڑے طبقے نے یہ معنی کیا ہے کہ یہاں جو بہی ہے اس ہی زمین کا مرجع جو ہے وہ حرم ہے اور حرم کا ذکر اگرچہ یہاں ماقبل مزامین میں کہیں نہیں ہے لیکن یہ ذہن کے اندر مشرقین کے موجود تھا اور اتنا عام تھا کہ اس کو یہاں ذکر نہیں کیا گیا اس کے باوجود بھی ہی کا وہ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ لوگ بیت الحرام پر تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ناہو اہل الحرم ہم حرم والے لوگ ہیں ہم حرم کے پڑوسی ہیں اور ہم تو بہت بڑے لوگ ہیں تو جس بات پر تم فخر کرتے ہو جس حرم پر تم تکبر کرتے ہو تو حرم پر تکبر کرتے ہوئے ہی تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو تو مستقبری نبیہی یعنی متعزمین بالبیت الحرام تفسیر معالم التنزیل اور رول معنی اور روز بہت سے تفاصیر میں یہ معنی بھی ہے سامرن تہجور سامرن کا جو لفظ ہے یہ سمر سے اور سمر کا معنی ہے رات کے وقت کہانیاں سنانا قصے سنانا اور مشغلے کرنا گپشک لگانا تو سامرن کا مطلب ہے مشغلہ بناتے ہوئے سامرن ویسے تو واحد ہے لیکن یہ سامرینہ کے معنی میں جیسے نخرجوں کو طفلہ طفلہ میں جیسے وہاں واحد ہے اور اتفال کے معنی میں ہے اس طرح یہاں مستقبیرین ابھی سامرن یعنی سامرین اور بعض نے اس کو مزدر بھی کہا ہے تو مستقبیرین ابھی اللہ کی آیات سے تکبر کرتے ہوئے سامرن فضول مشغلے کرتے ہوئے تہجور بےہودہ باتیں بکتے ہوئے تہجورون کا لگ حجر سے حجر کا مطلب ہوتا ہے قول القبیح فضول بکواس تو تمہارا تو رویہ اللہ کی آیات کے ساتھ یہ تھا کہ ایک طرف تم تکبر کرتے تھے اور دوسری طرف تم فضول مشغلوں میں رات کو بیٹھ کر گپے لگاتے تھے اور تیسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور دین اور اسلام کے بارے میں بےہودہ الفاظ استعمال کرتے تھے اور اب آ کر تم عذاب کی وجہ سے جو چلاتے ہو اب اس وقت تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی اس سے پہلے تمہیں بہت سمجھایا جا چکا اب وقت ہاتھ سے نکل چکا یہ ہجران اور حجر والا جی تہجرون حجر سے ہے ہجران سے نہیں اگرچہ بعض نے کہا ہے کہ یہ ہجران سے بھی ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آیات کو چھوڑتے تھے پھر ہجران کا منع چھوڑنا ہو تو تہجرون کے دو معنی ہیں یعنی چھوڑتے تھے تو اس قرآن کو آیات کو اور تہجرون تو بے بھودہ بکواس کرتے تھے دو معنی اور سامرن مشغلہ کرتے ہوئے اور رات کے وقت فضول گپ لگانے سے ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے حادث مبارکہ میں ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو ناپسند کیا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد فضول گپ لگانے کو ناپسند کیا ہے اس لیے رات کے عشاء کی نماز کے بعد پھر بلا وجہ بیٹ کر باتیں کرنا بے بہودہ باتیں کرنا فضول گپیں لگانا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ تو ویسے ہی وہ فضول باتیں دوم پھر اس میں غیبت اور جھوٹ اور فضولیات اور دوسرے گناہوں میں مقتلع ہونا ہوتا ہے سون پھر تحجد کے لیے اور یا فجر کے لیے اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی اور وہ مشکل ہو جاتا ہے تو اس میں کئی نقصانات ہیں ہاں اگر مہمان آئے ہیں اور مشغلہ ہے یا علاوہ اس کے کوئی اور ایسے مفید کام ہے جس کی ضرورت ہے دنیا بھی یا دینی اعتبار سے تو وہ سب اس سے مستثنہ ہے اس کے لیے بھی مستقل احادیث ہے اور امام مخاری نے دونوں قسم کی روایات احادیث کو نقل کیا ہے اس کو سمر کہتے ہیں ایندل شئلہ وآخر دوام اللہ اللہ